آج ہم پلانٹس کے اوپر اپنے دوسرے سبقہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے علمیں اضافہ کر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دنیاوی علم کے ساتھ ہم اپنی جو آخرت کی خبریں دینے والی کتاب ہے اس کا بھی مطالعہ کریں تو صبح صویرے اخبار کی جگہ قرآن کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اصل خبر اخبار میں نہیں قرآن میں ہے تو ہمارا دل کرے یا نہ کرے ہمیں اپنے اس کام کو ضرور کرنا ہے اپنی تعلیم پر پورا دھیان دیں اور اپنے اردگرد جو ہے وہ میند کی عادت ڈالیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ فلاورنگ پلانٹس جو ہیں جن کو انڈیو سپرمز کہتے ہیں ان کے دو میجر گروپس ہیں مونو کارٹس اور ڈائی کارٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مونو کارٹس ہیں ان کو اس لیے مونو کارٹس کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے بیج وہ یک ڈالہ ہوتا ہے اور ڈائی کارٹس جو ہے ان کا بیج دو ڈالہ ہوتا ہے اب یہ آگے کے جو پکچرز ہیں اس میں واضح ہوگا آپ کو کہ مونو کارٹس جو ہے جیسے آپ نے گندوں کا دانہ دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک ہی ڈال ہوتی ہے کارٹی لیڈن کہتے ہیں جیسے ایک ہی اس کا ہوتا ہے اور ڈائی کارٹس جو ہوتا ہے اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ دو ڈالہ ہوتا ہے اس کی دو ڈالیں ہوتی ہیں جیسے اگر آپ مٹر ہے یا چنہ ہے اگر آپ اس کو دو پورشن میں کریں تو آپ کو اس طرح آرام سے وہ دو میں ہو جاتا ہے تو جو مونو کارٹ ہیں پودے ان کی مثال میں گندوں ہیں گندوں کا پودا اگتا ہے اور پھر اس کے سٹے ہوتے ہیں بالیں ہوتی ہیں اس میں سے گندوں نکلتی ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح گندوں کے بیج ہوتے ہیں پھر ان کو پیستے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بوسی نکلتی ہے اس میں سے اور ہم آٹے کی روٹی پکا کے کھاتے ہیں تو یہ ہے گندوں جو ہے یہ مونو کارٹ پودے کی مثال ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہمارے ہیں بہت مونو کارٹ جو ہے وہ رائس یا چاول کا استعمال بہت ہوتا ہے چاول جو ہیں وہ بھی چھوٹے پودے ہوتے ہیں جیسے یہ چاول کی فصل ہے اور اس میں سے جب چاول پک جاتے ہیں تو سفید رنگ کے چاول جو ہیں وہ ہم نے مختلف طریقوں سے پکا کے کھاتے ہیں اوبال کے بھی کھاتے ہیں چاول جو ہیں وہ بہت اچھی نشاستہ دار غزہ ہے اور زردہ پلاو متنجن بریانی یہ سب چاول کی ڈشیں ہیں تو یہ چاول کا جو بیج ہوتا ہے وہ بھی مونو کارٹ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ مونو کارٹ کی مثال ہے جو جو یا اس کو انگلیش میں اوٹ کہتے ہیں تو اوٹ جو ہے وہ بھی چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس طرح پک جاتے ہیں براؤن ہو جاتے ہیں جو کا دلیا کھایا جاتا ہے جو سیت کے لیے اچھا ہے اور خون میں کولیسٹرول جو ہے جس سے چربی ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں جو کا دلیا بہت مدد دیتا ہے تو اس کے علاوہ مکہی جو ہے وہ بھی ایسا پودہ ہے جو مونو کارٹ ہے اس کے علاوہ پھولوں میں ٹیولپ جو ہیں وہ مونو کارٹ ہیں اور مونو کارٹ درختوں میں جو ہے وہ پام ٹریز ہیں جو کہ مونو کارٹ فلانٹس میں آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ مونو کارٹ کا جو بیج ہوتا ہے وہ یکدالہ ہوتا ہے اس کی ایک ہی کارٹی لیڈن ہوتا ہے اور پھر اس کے جو پتے ہیں ان میں رگوں کا نظام متواسی ہوتا ہے جیسے یہ پتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کا تنہ ہوتا ہے اس میں جو رگیں ہوتی ہیں وہ بندل کی صورت میں منتشر ہوتی ہیں پھیلے ہوتی ہیں تو یہ خصوصیات ہیں کہ یک دالہ بیج ہوتا ہے پتوں کی رگیں متوازی ہوتی ہیں اور جو پھول ہوتے ہیں ان کے ان کی پتیاں تین یا تین کا زوف ہوتی ہیں زوف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل یعنی کہ وہ تین ہوں گی چھے ہوں گی نو ہوں گی اور تین کے تنے کے اندر جو ہیں رگیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں رگوں کے بندل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تنے کے اندر اور جو روٹس ہیں جو جڑے ہیں اس کو فائبرس روٹ کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے بریق بریق جڑوں کا گچھا ہوتا ہے تو مونو کارٹس کا ہم نے دیکھا کہ جو پھول ہوتے ہیں وہ تین یا تین کا ملٹیپل ہوتے ہیں وان کارٹی لیڈن ہوتا ہے رگیں جو ہوتی ہیں متوازی ہوتی ہیں پتوں میں اور تنے کے اندر پھیلی ہوتی ہیں تو جو ڈائی کارٹ پلانٹس ہوتے ہیں ان کا بیج جو ہوتا ہے اس کے دو ڈالے ہوتے ہیں اس کی مثال میں مٹر کی پھلیاں ہیں آپ ایک ایکٹیویٹی کریں مٹر لیں اور اس سے کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دو ڈالہ ہیں پھولوں میں جو ہے ہمارے پاس گلاب جو ہے وہ ڈائی کارٹ پودوں میں سے آتا ہے اور اس کے بعد لوبیا لوبیا کی بھی پھلیاں ہوتی ہیں لوبیا بھی اس طرح یہ لبی لبی پھلیاں ہوتی ہیں اور ان کو جب کھولتے ہیں تو اس میں سے لوبیا کے دانے نکلتے ہیں لوبیا جو ہے یہ بھی پکا کے کھایا جاتا ہے یہ ڈائی کارٹ ہوتا ہے مختلف رنگوں میں براؤن کیڈنی بینز بھی ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کی شکل گردے سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو کھولیں تو یہ ڈائی کارٹ بیج ہوتے ہیں اس میں کارٹی لیڈن ہوتے ہیں جو ڈائی کارٹ پودے ہوتے ہیں ان میں رگوں کا جو نظام ہوتا ہے پتے میں وہ ایک جال سا بنا ہوتا ہے آپ دو پتے لیں ایک گلاب کا پتہ لیں اور ایک عام گھاس جو ہے وہ بھی مثال ہے مونو کارٹ کی تو آپ دونوں کے پتے دیکھ لیں آپ کو صاف واضح پتا چلے گا اور اس کے علاوہ جو اس کی پھول کی پتیاں ہوتی ہیں وہ کم از کم چار یا پانچ یا اس کا زوف ہوتی ہیں یعنی کم از کم تین سے زیادہ ہوتی ہیں یا چار ہوں گی پانچ ہوں گی آٹھ ہوں گی یا اس سے زیادہ ہوں گی تو جو رگیں ہیں تنے کے اندر وہ ایک دائرے کی شکل میں یا رنگ کی شکل میں ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بندل جو ہیں وہ باہر ایک دائرہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو یعنی ڈائی کارٹ پودے جو ہیں ان میں دو دالہ بی جو ہوتا ہے پتوں کی رگوں کا نظام جو ہوتا ہے وہ جال کی شکل میں ہوتا ہے پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ چار یا پانچ یا اس کا ملٹیپل ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو ہے تنے کے میں یہ آؤٹر رنگ سا ایک بناتی ہیں دائرہ سا بناتی ہیں اور جو روٹ ہوتی ہے اس کو ٹیپ روٹ کہتے ہیں آپ دیکھیں ایک نیچے سی دی جو ہے وہ روٹ جو ہے جیسے گاجر ہوتی ہے اس طرح اوپر سے موٹی اور نیچے سے باریک ہو جاتی ہے تو یہ تھے ڈائی کارٹ پودے تو اب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ڈائی کارٹ بیج ہے اور یہ مونو کارٹ بیج ہے ٹھیک ہے تو اس کے دو کارٹی لیڈن ہیں اور یہ جک ڈالا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے مونو کارٹ میں جو رگے ہیں وہ ایک دوسرے کے متوازی جا رہی ہیں ببکل سیدھی اور جو ڈائی کارٹ ہیں یہاں پہ یہ جال سا ایک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم پھولوں کا موازنہ کریں تو جو مونو کارٹ ہیں ان میں تین یا تین سے زیادہ ملٹیپل ہوتا ہے ان کا اور جو ڈائی کارٹ ہوتے ہیں ان میں چار یا پانچ اس کا ملٹیپل ہوتی ہیں پتھیاں ان کی پھر اگر آپ تنے کا کارٹ سیکشن دیکھیں تو مونو کارٹ سٹیم جو ہوتا ہے اس میں ویسکولر بندل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں منتشر ہوتے ہیں لیکن ڈائی کارٹ جو سٹیم ہے تنہ ہے اس کے اندر یہ ایک دائرے کی شکل میں ارینج ہوتے ہیں پھر آپ ان کی اگر روٹس کا مشاہدہ کریں تو ڈائی کارٹ میں ٹیک روٹ ہوتی ہے اور مونو کارٹ میں فائبرس روٹ ہوتی ہے یہ لمبے لمبے باریک دہا گئے جو ادھر اوپر سے ہی بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں تو ٹو کارٹی لیڈنز مونو کارٹ میں ون پیٹلز اور ربوں کا سسٹم اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے پولن گرین ہیس ون پور اور فرو اور اس میں تین یا اس سے زیادہ فرض ہوتی ہیں تو ہمیں قائد اظم کے فرمان کو یاد رکھنا چاہیے اور آپ اپنا پورا دھیان تعلیم پہ دیں اور باقی چیزوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہ جو لیسن ہے یہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تو آپ پاکستان ہوم سکول کی جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھیں پڑھیں اور پڑھائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں